نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاقدت من لسانی یفقہ قولی پیارے ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج میں اپنے یوٹیوب چینل ٹائمز ویچ زین اڈ اسفرین کے ذریعہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں ذکر کرنے جا رہی ہوں جو ہر کسی کے لیے خاص ہے خواہ وہ بچے ہوں بوڑھے ہوں یا جوان ہوں جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی وہ اہم ٹاپک ہے والدین کے لیے دعائیں شہرے ناظرین یہ غور و فطر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں ناظرین ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ ماں باپ تو دن رات اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ بھی والدین کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں جب ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں تو کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ بچے ہمارے مرنے کے بعد ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے اسی کا نتیجہ ہے کہ بچے بھی ماں باپ کے بعد فوت ہونے کے بعد اس حال سواب کے لیے قرآن خانی اور صدقہ و خیرات کے احتمام کو کرتے ہیں لیکن روزانہ اپنی زبان سے دعاؤں کا احتمام نہیں کرتے قرآن مجید میں پانچ جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراں والدین کے حق کی بات آئی ہے والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے جس کا بدلہ ہم چکا ہی نہیں سکتے لیکن ایک صورت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکتے ہیں جب ایک اولاد اپنی زبان سے اپنے والدین کے لیے کہتی ہے رب بر ہم ہما اے میرے پروردگار ان پر رحم کیجئے اپنی شان کے مطابق رحم کیجئے تو سارے صدقے سارے قربانیاں ایک طرف اور میرے پروردگار کا رحم ایک طرف اس لیے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے لیے ایسالِ ثواب ضرور کرو اس کا عجر انہیں ملے گا لیکن زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا احتمام کرو اور ہمارے رب نے قرآن مجید میں چھوٹی سی دعا بتا دی جو سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت 24 میں موجود ہیں رب برہم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی رحم کس کا تو رحم اللہ تبارک و تعالی کا رحم کا رحم جس سے بڑھ کر کوئی رحمت ہو ہی نہیں سکتی پیارے ناظرین میری گزارش ہے کہ جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سبھی آج سے ہی اس پیاری سی دعا کو اپنی زبان کی عادت بنا لیں آمین یا رب العالمین